دوستو کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک جاہل عزقانی ابو ارکم کی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا اور اس جاہل کے لفظ پر ابو ارکم رزقانی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے عالم نے ترکمہ والات کتاب میں لکھا ہے کہ احمد رزقان جاہلوں کو پیشوا تھا تو اس ویڈیو بھی اپنی جہالت کو مزید واضح کیا ہے کہتا ہے کہ ایک عالم کی ذاتی رائے کو دیوبندیوں نے احمد رزقان کے اکہ پینے پر فٹ کر کے بتیزیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس جاہل رزقانی کو اس عالم کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ ڈھول کا پول کھل جائے گا کہ اس عالم کی یہ ذاتی رائے تھی یا ان کے مسلک کی محتور علمہ کی رائے ہے وہ ان کے گھر کے متعفی کا فیصلہ ہے وہ اور اس ویڈیو میں ہم اس کو مزید واضح کر دیں گے اور مزید یہ کہ ابو ارکم رزقانی کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے علماء نے حقہ پینے کو موبا لکھا ہے جائز لکھا ہے تو ابو ارکم رزقانی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا کہ تمہارے نزدیک دیوبند علماء کے فتوہ محتور ہیں حجت ہیں اور کہ تمہارے امام جو حقہ پیا کرتے تھے اور بہت شوقین تھے حقہ پینے کے تو تو کیا وہ علماء دیوبند کے فتوہ کو دیکھ کر حقہ پیا کرتے تھے اور یہ دیکھئے اب میں آپ کو ان کے گھر کی محتور کتابوں سے فتوے دکھاتا ہوں کہ ان کے گھر کے فتوے کیا کہتے ہیں حقہ نوش کے متعلق یہ دیکھئے پہلی کتاب انوار شریعت ہے اور یہ افادات دیکھ لیجئے کس کے ہیں چار نام آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں احمد رزا خان حامد رزا خان نظام الدین ملتانی اور نئے مدین مراد آبادی ابو ارکم رزا خانی ذرا یہ دیکھو کیا یہ افادات ان چار بندوں کی ذاتی رائے ہیں کیا ان کے کوئی حیثت نہیں ہے اور یہ دیکھئے یہ حقہ سے متعلق سوال ہوا کہ حقہ پینہ کیسا ہے ماہ ہے کہ حقہ حقہ پینہ کے بارے میں علمہ کا اختلاف ہے کہ مکروح ہے یا حرام ہے ماہ ہے کہ مکروح پر دوام بھی مکروح تیریمہ تک لے جاتا ہے ماہ ہے کہ حقہ پینہ گناہ کبیرہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں لکھا ہے واضح طور پر آپ اور یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے گھر کی دوسری کتاب یہ خواجہ شمس الدین صاحب سیالوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے میرات الاشکین اس میں دیکھیں حقہ پینے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقہ پینہ بیدت ہے حقہ پینہ مکروح تیریمہ ہے حقہ پینہ بیدت ہے حقہ پینے والے کا دل حقہ پینے والے کا باطن حقہ پینے والے کا اندرون سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک حقیقت تھی کہ احمد رزا خان کا دل باطن اندرون سیاہ تھا اور اس کی تیری رو سے یہ ظاہر ہے امید ابو رکم رزا خانی اور دیگر رزا خانی حضرات اس بات کو جان جائیں گے مان جائیں گے کہ احمد رزا خان پر جو فتوے فٹ ہو رہے ہیں وہ ان کی گھر کی کتابوں سے ہو رہے ہیں لیکن اس بات کی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ان فتوے کو قبول کریں گے کیونکہ رزا خانی شخصیت پرستی کے مریض ہیں یہ لوگ اپنے امام پر کوئی فتوہ فٹ ہوتا دیکھ نہیں سکتے اور ان لوگوں نے تو احمد رزا خان کا رتبہ صحابہ سے بڑھ کر مانا ہوا ہے اور انہوں نے احمد رزا خان کو ساکیہ کو سر مانا ہوا ہے اور ان کا غرقہ علم اب مغفرت زم کتاب میں لکھتا ہے کہ مسئلہ کے رضا والے عالی حضرت کے بعض عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو احمد رزا خان کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں اور اس کتاب کی تزدیق و تائد ہندوستان کے اور پاکستان کے دو سو تین رزا خانی علماء نے کی ہے اور سنیئے ان رزا خانیوں کو یہ فتوے پسند ہی نہیں ہے احمد رزا خان کے اوپر تو دعوت اسلامی والوں نے دوزار نو کے ملفوزات کے ایڈیشن میں سے حقہ پینے کا تذکرہ ہی نکال دیا یہ دیکھ لیجئے آوازے طور پر جو ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ان کا ایک پرانا ایڈیشن بھی دکھاتا ہوں جس میں حقہ پینے کا ذکر ملفوزات میں اور یہ دیکھ لیجئے دوزار نو کا ایڈیشن ہے اور اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی کھا گئے ہیں جس میں حقہ پینے کا ایڈیشن کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ وَصَلَاةُ وَصَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سامعینی بھی اتشام کچھ دنوں قبل اس ناچیز میں حقہ کو لے کر دیوبندی آلہ حضرت رحمت اللہ لے پر اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ دیوبندی خود حقہ شوق سے پیتے ہیں اور پینے کے لئے دیوبندی مولوی حقہ پیش کرتے ہیں اور حقہ پینا جائے سے مباہ ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے نہ سنا ہو تو انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ سن سکتے ہیں میرے اس جواب پر ایک نامعلوم دیوبندی للو نے جواب دینے کی کوشش کی اور کہا کہ انٹرنیٹ پر ایک جاہل رضا خانی ابو ارکم کی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا اور اس جاہل کے لفظ پر ابو ارکم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے علم نے ترک مولات کتاب میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان جاہلوں کا پیش ہوا تھا میں پہلے اس للو دیوبندی کو یہ بتا دوں کہ ترک مولات میں لکھا کیا ہے اور وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں اور وہ بتانا کیا چاہتے ہیں ترک مولات کتاب میں لکھا ہے کہ فاصل بریلوی علی رحمہ اپنے اہد کے جلیل القدر عالم تھے مگر علم حلقوں میں اب تک صحیح تعریف نہ کرایا جا سکا جدید تعلیم یافتہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے چنانچہ ایک مجلس میں جہاں یہ راقم بھی موجود تھا ایک فاصل نے پرمایا کہ مولانا احمد رضا خان کے پیروتوں سیادہ تر جاہل ہیں وہ یا آپ جاہلوں کے پیش ہوا تھے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ضرورت ہے کہ ایک سچی صحیح مصند محق اور مدلل مصابانے اور تحقیقی اصولوں کے تحت لیکھی جائے اور آپ کے علمی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ منظر آم پر لایا جائے اب ان باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں میں کمیاں ہیں اسے دور کیا جائے اور سرکار عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا صحیح تعریف پر آیا جا سکی ان لوگوں کو معلومات ہوں یہ بتانا چاہتے اب ان باتوں کو جو نا جلت رب دے کر پیش کر رہے اور بکواس کا رسیہ کو سباک کو کاٹ کر بات کر رہے تو چلیے اس کے خواہش پوری کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے اس کے گھر کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں تو بھر سمات فرمائیے یہ ہے ملفوزات حکیم الانمت صفحہ نمبر 274 ہے لکھا ہے کہ تمام احمد میرے ہی حصے میں آگئے ہیں یا کہتے تمام احمد میرے ہی حصے میں آگئے ہیں اور ملفوزات حکیم الانمت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ واقعی اپنے کو قلب یعنی کتہ اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو یاد رکھیں کہ آگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا ان حوالوں کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں واقعی اپنے کو قلب یعنی کتہ اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں اور ملفوزات حکیم الانمت میں لکھائیں میں بے وقوف ہوں اور سنوئے یہ اشرف اس سوانے ہے اس میں لکھائے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں اور سنیے کتاب کا نام سیرت اشرف علی تھانوی اس میں لکھائے کہ دیوبند میں شاندار جلسہ ہونا قرار پایا جس میں آپ کی یعنی اشرف علی تھانوی کی دستار بندی ہونے والی تھی تو جب یہ خبر اشرف علی تھانوی صاحب نے سنی تو اپنے چند اہم ساتھیوں کے ساتھ ملانا یاکب کی خدمت میں پوچھے اور اشرف علی تھانوی نے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراد دی جائے گی حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہر کس نہیں یہاں جا اس تجویز کو منصوب فرما دیا جائے اگر ایسا کیا گیا تو مدرسہ کی بڑی بگنامی ہوگی کہ ایسے نالائکوں کو سند دی گئی تو اب ان حوالوں کو پیش کر کے میں اس للو احمق دیوبندی سے کہنا چاہوں گا کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تھانوی احمقوں کا پیشوا تھا تھانوی پتہ خیمزی سے بدتر خود کو سمجھتا تھا تھانوی بے وقوف تھا تھانوی جاہل نہیں جاہل بلکہ اجہل تھا تھانوی اس قابل نہیں تھا کہ اس کی دستار بندی کی جائے وغیرہ وغیرہ تو اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ للو دیوبندی سننا پسند کرے گا کیا اس چیز کو ایکسیب کرے گا مجھے اس کا جو ہے جواب دے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اس بات پر دوسری بات اس احمق للو دیوبندی میں اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے احمد رضا خان کا رضبہ صحابہ سے بڑھ کر مانا ہوا ہے اور انہوں نے احمد رضا خان کو ساتھی ایک اثر مانا ہوا ہے تو پہلی بات تو اس نے کہا کہ صحابہ سے بڑھ کر مانا ہوا ہے تو اس کا کوئی صبوت پیش کرے دلیل پیش کرے نہ بکواس نہ کرے اچھا اس نے ساتھی اثر پر اعتراض کیا ہے تو میں عرض کر دوں یہ جس کتاب کا حوالہ دے کر بول رہا ہے نہ یہ آلہ حضرت کی کتاب ہے نہ آپ کے خلپا اور شادر دونے سے کسی کی کتاب ہے نہ ہی کسی محتبر سنی عالم دین کی کتاب ہے یہ ہمارے نظرے گیر محتبر ہے تو بھی اس نے اعتراض کیا ہے تو میں کچھ باتیں ارز کرتا ہوں بغور سمات فرمائیے یہ کتاب ہے شریعت و طریقت کا تلازم اس میں لتھا ہوا ہے کہ رانہ جھکریہ صاحب نے لتھا ہے کہ جب آدمی ان سم باتوں پر صبر کرتا ہے تو ہم تالہ چار چیزیں دنیا میں نصیب فرماتے ہیں اور چار آخرت میں آگے لکھا مرانہ جھکریہ صاحب نے کہ آخرت کی چار چیزیں یہ ہیں شفاق جس کے لئے دل چاہے عرش کا سایہ حوزے کوسر سے جس کو دل چاہے للو احمق دیوبندی اب تو کیا مرانہ جھکریہ پر الزام لگائے گا کہ ساکر کوسر مان لیا ہے اگر نہیں تو تیرے اسی بچکانی باتیں کیوں کرتا ہے جو تیرے لئے ذلت کا سبب بنے تیسری بات اور اس احمق للو دیوبندی سے کہنا چاہوں کہ تُو نے جو مقفلہ کے زم کے قالب سے بقواس کیا ہے وہ اس کا اسکین دیں اور اس کا صفحہ پیش کر اس کے بعد اس کو پڑھ کر جو تُو اعتراض کرنا چاہتا ہے جو خباست تیرے اندر بھری ہوئی ہے اس کو باہر اللہ تاتے اندر اس کا علاج کر سکوں چونتھی بات اس احمق للو دیوبندی نے کہا ہے کہ ملفوزات میں تحریف کی گئی نکالا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پر رجوع نامہ آ چکا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے اور اس میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس کے پہلے ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کی اس پر ہم معذرت خواہیں رجوع نامہ آ چکا ہے میں کہنا چاہوں گا جو تُو لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے تقویت الیمان ہو یا دوسری اور کتابوں میں جو تُو لوگوں نے گھٹالا کیا ہے نکالا ہے پھر پھر تُو نے کیا ہے کیا اس پر رجوع نامہ آ چکا ہے اگر نہیں آیا تو کیا تُو چھیک چھیک کر دیوبندیوں کو بتائے گا یہاں پر گڑھ بڑھ کی گئی ہے یہاں پر نکالا گیا ہے اس کو بتلا گیا ہے ترین میں حمد تو اجھوٹا تھے اگر ہے تو لوگوں کو چھیک چھیک کر بتا کہ جو ہے ہمارے لوگوں نے جو ہے ہماری کتابوں میں ہمارے بڑھو کی کتابوں میں اگر شرم نام بھی کوئی چیزیں تو دوبارہ بکواس مت کرنا رہی بات ہکہ کی تو ہکہ پر جو ہے کافی چیزیں جو ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اور ہکہ پر جو ہے مختلف حکم ہے مکروب کم مکروب حرام یا دوسری چیزیں ہیں اگر یہ انداد الفتاوہ وغیرہ پڑھ لیں اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیں تو شاید یہ اس طرح سے بھونکے گا نہیں لیکن ابھی بھی اس کی فجلی نہ مٹی ہو دوبیاں پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق دینی حق ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وسلم